بات یہ ہے میرے عزیزوں امت کو جن معاملات کی ضرورت ہے میں آج آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں پوری تقریر میری ختم ہو جائے میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ نعرے لگائیں زور زور سے سبحان اللہ پڑھیں ایک بار بعد میں ختم ہونے کے بعد سارے سبحان اللہ پڑھ لیں سارے لوگ ایک بار بعد میں نعرہ لگا لیں لیکن توجہ سے میری گفتگو کو سن لیں میں آپ کے سامنے ایک درد رکھنا چاہتا ہوں آج علماء زویل احترام میرے بڑے یہاں پر موجود ہیں کہ ہم جن روایات کی طرف آج محصور ہو چکے ہیں ہمیں اٹھ کر کے دیکھنے کا بھی خیال نہیں ہے یا تو دیدہ و دانستہ ہمارے چہروں کو پھیر دیا گیا ہے ایک چیز آپ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم اپنوں کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے مسلمان محلوں میں ہی ہماری تبلیغ ہے اس کو تبلیغ نہیں کہتے میرے عزیزو اس کو اصلاح کہتے ہیں تبلیغ تو اصل ہے دین پہنچانا غیروں تک ہاں اب وہی مبلغ ہیں جو نماز اور صلات نماز صلات زکاة وغیرہ کی باتیں ہیں اور اصلاح عامال کریں وہ مبلغ نہیں مسلح ہیں مبلغ تو وہ ہوتا کہ جو کفر کی دھرتی پر بھی کلمہ طیبہ پڑھوا ہے ان تک اسلام کو پہنچا ہے میرے عزیزو دو باتوں کی بات دو چیزوں کا ذکر میں کر رہا تھا کہ پوری یہودی لابی اور پورا یورپ اسی بات سے پریشان ہے کہ دوبارہ امت مسلمان میں یہ دو لفظ آنے نہ پائیں ایک خلافت کا لفظ دوسرے جہاد کا لفظ یہ دو لفظ آنے نہ پائیں اس کے لیے انہوں نے پوری طاقت جھونک دی ہے جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان دو لفظوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جو ذکر کرتے ہیں ابھی میں نے بتایا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حوادثات اور کچھ نہ کچھ معاملات ہو کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس لیے میرے عزیزو اویرنس بیداری ضروری ہے آپ کبھی خاف نہ کرنا یہ دجالی میڈیا چاہے جو بیان کرے آج وہ لفظ جہاد کو لے کر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آتنگ کا نام جہاد ہے دہشت کا نام جہاد ہے سن سن کر کے کیا تم اس کو حقیقت سمجھنے لگ جاؤ گے کل کو یہ نماز کو بھی دہشت کہیں گے دیا دیتے ہیں آپ یہ کسی چیز کو کچھ بھی بنا کر پیش کریں تو پھر آپ نماز سے ڈرنے لگیں گے ازانوں سے آپ کو ڈر لگنے لگ جائے گا دھیرے دھیرے تمہارے تمام شاعر اسلام کو اسی طرح اگر دجالی میڈیا کے میعار پر ناپنے کی کوشش کی جائے گی تو اسلام سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا اسی لئے آج ہی دنیا کو یہ بتاؤ تمہارے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں کہ میں دہشتگرد ہوں یا امن پسند ہوں تمہارے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ امن کے خواہاں ہم سے زیادہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے جس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تیبہ میں تلوار کی نوک کو سامنے رکھنے کے لئے منع کیا کہ ننگی تلوار جو لٹکائی جاتی تھی بغل میں حمائل ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تلوار کی نوک کو پیچھے کی طرف کیا جائے اس لئے کہ تلوار جب ننگی ہو میان میں نہ ہو اس کی نوک کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے لڑنا جائز نہیں اس کے سامنے تلوار کرنا بھی جائز نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امن پسند کون ہے دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تعلیمات دی ہیں مجاہدین کو جو درس دیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جب تم کسی دوسرے ملک میں اترو جس سے میدان میں اترو اس وقت تک تلوار نہ اٹھاؤ جب تک تمہارے خلاف نہ اٹھایا جائے یہ جہاد کے اصول ہیں اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مقابلہ کیا ان سے مقابلہ کرو ان کی عورتوں سے نہیں ان کے بچوں سے نہیں ان کے بوڑھوں سے نہیں جس ملک میں جاؤ گے وہاں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑو گے حتیٰ کہ میرے آقا کے فرامین میں سے یہ بھی ہے کہ جس میدان میں اترو گے وہاں کے درخت کے پتے بھی نہ توڑو اس سے زیادہ آمن کی بات